بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ کو آپ کی یوڈیوب چینل ایس ایم کی گپ شپ پر دل سے خوش آمدید آج ہم آپ کے ساتھ دفائلک لیکٹو لوس صرف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہونے ہیں ہم دفائلک کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیں گے کہ دفائلک ایک کانسٹری پیشن پیشن کے لیے بہت سپرپ قسم کا جو ان وہ کہہ لیں کہ صرف ہے یہ انمول تحفہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو قبض رہتی ہے اور جیسے کہ بچوں کو بھی قبض رہتی ہے بچے کم کھانا کھاتے ہیں بہت کم کھانا کھاتے ہیں اور باہر کی کیلیں کے چیزیں زیادہ کھاتے ہیں جو ریپرنگ چیزیں ہوتی ہیں جیسے پاپڑ اور چوکلیٹ وغیرہ جیسے ہو گیا تو یہ چیزیں بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں لیکن ان میں کیلوریز نہیں ہوتی اور بچے گھر کا کھانا جو ہیردی فوڈز ہوتے ہیں وہ بہت کم کھاتے ہیں جنگ فوڈز کی مقدار ان کی خوراک میں زیادہ ہو چکی ہے جیسے پیزا برگر وغیرہ تو بچوں کو عمومی یا پھر عمومی قبض کہہ لیں یا قبض کا مرس لاحق رہتا ہے تو اس کے علاج کے لیے یہ صرف بہت ہی سپرب ہے تو دیکھیں جب بچہ قبض کرتا ہے تو اس کو دیکھیں بہت زیادہ پین رہتا ہے تو بہت زیادہ وہ سٹرگل پین کے اندر سے وہ گزر کے آتا ہے اور بعد میں بھی وہ اس کو بہت زیادہ پین رہتا ہے تو تکلیف میں رہتا ہے اور ہم اتنے زیادہ پرشان ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں اس کنڈیشن میں کیا کریں کہ بچے بچہ اتنی دیر سے جو ہیں وہ اس مرس میں جو ہیں مبتلایا اور اس میں سے نکل نہیں پا رہا اتنی تکلیف ہے اسے بعض اوقات تو اتنی قبض ہوتی ہے کہ بچہ بچے کا خود کا جو ہوتا ہے نا پریشر بھی کبض کو جو ہے نا وہ اٹیک نہیں کر رہا ہوتا تو بچے کی حاصل میں بچہ ہیتا ہیلڈی نہیں ہوتا اور اس کی جو ہے نا وہ جو ہوتا اس کا کہہ لیں کہ اس کا زور بھی بہت کام پاڑ جاتا ہے اس مرس کے سامنے تو پھر یہ دوفیلک صرف کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہے آپ اس کے دو چمچ دیں یہ ایسے ہے جیسے کہ آپ بچے کو کسی قسم کا آئل دے رہے ہیں اور یہ اتنی جلدی اتنی جلدی آپ کو اثر کر کے دکھائے گا کہ میں کہتی ہوں کہ آپ کو 15 to 30 منٹ آپ کو اس کا عرض نظر آئے گا یہاں پر دیکھیں یہاں پر لکھا ہے relieves constipation یعنی کبض میں یہ آرام دیتا ہے treatment and prevention of hepatic coma and pro coma آپ کو بتاتا ہے جب بندے کو ایسا ہوتا ہے کہ کبض ہوئی ہو یا ویسے بھی بندے نے سٹول پاس کرنا ہو تو بندے کے mind پر پریشر ہوتا ہے جب تک بندہ ایزی نہیں ہو جاتا اس کے mind میں پریشر رہتا ہے اس کے سر میں دردوں نہ شروع ہو جاتے تو یہ coma اور pre coma اسی کے related ہے اور یہ prevention hepatic یعنی یہ سر کے درد اور شدید قسم کے درد اور blood کی پریشر کے وجہ سے ہوتا ہے جو آپ کا mind بار بار کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ ایزی ہو جاؤ لیکن آپ ایزی نہیں پا رہے ہوتے تو یہ آپ کو اس چیز سے بھی prevent کرتا ہے اس کی میں آپ کو price بتاتی چلوں تو یہ اس کی یہاں پر دیکھیں manufacturing rate ہوتی ہے اور expiry ہوتی ہے 210 روپے کا صرف ہے آپ کی کوئی اس کی قیمت سے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر 210 روپے کا ایک صرف صرف constipation کے لئے ہے تو یہ کتنا مفید ہوگا تو اس کے کتنے فائدے ہوں گے یہاں پر دیکھیں اس کے ڈوز لکھے ہویا ہے کہ آپ نے کتنے دینے ہیں بڑوں کو کتنا دینے ہیں آپ نے 15 سے 30 اعمل یہ تقریباً بن جاتے ہیں 3 چمچ بچوں کو جو 7 سے 14 سال تک ان کو 10 سے 15 اعمل یہ دو چمچ بن جاتے ہیں اور چیوڑن جو ایک سے 6 سال کے ہیں ان کو اپنے پانس سے 10 اعمل یہ ایک سے دو چمچ بنتے ہیں بچے کی حالت پہ زیادہ بچہ ہل دیا ہے تو آپ اسے ڈیڑھ چمچ دے لیں بچہ قویق ہے تو آپ اسے ایک چمچ دے لیں پھر نیچے انفیکٹس کہتے ہیں ان کو آپ نے ملی لیٹر کے حساب سے دینا ہے یعنی آدھا چمچ تقریباً یا اس سے بھی کم آپ نے مجھے کمیٹمنٹ میں ضرور بتانا ہے یہ اس کے ساتھ ایک میرنگ جو ہوتا ہے میرنگ کیپو دیئے اس کے اندر آپ جو ہے ڈال کے میرنگ کر کے اس کے بعد آپ سپون میں ڈال کے بچے کو دے سکتے ہیں اس کے ذریعے بچے ایزیلی پی لیتا ہے اس کے ذریعے بچے پلا سکتے ہیں میں ویسے چمچ سے پلاتی ہوں کیونکہ بچے شوک سے کوئی بچے دھوائی نہیں بیتا ہے بہت کام بچے ہوتے ہیں تو بس بچے کے اندر کروانی ہوتی ہے ویسے بھی تھوڑی آئی لیس ہی ہوتی ہے تو اس لئے بچہ ایشو کرتا ہے تو آپ یہ پلا آ کر اس کے بعد فورا اس کو ہنی دے لیں کچھ چیز دے لیں ٹیسٹ تو اس کا ہتم ہو جائے موں سے تو یہ صرف ہے اس کے اوپر بھی جو باہر آپ کے ڈبے پہ ہوتی ہے وہی مینشن ہونی چاہیے اگر ایسا نہ ہو تو آپ میڈیکل سٹور پہ ہی کھول کے دیکھ لیا کریں تو وہاں بتایا کریں کہ ان کے جو ریپر ہے اور اس کی جو اندر صرف ہے ان کے ڈیٹر لگ الگ تو آپ چاہیے تو چینج بھی کرا سکتے ہیں تو میرا مقصد تھا آپ تک یہ انفارمیشن پہنچانا اور اگر آپ کو میری میری کوشش اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو کہ مجھے پتا چلے کہ کون کون ہے جو ہماری حدمت کو سراہ رہے تو اجازت دیں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اپنی پناہ اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں